ملیہ بیٹا میں نے ناشتہ بنا دیا آجو ناشتہ کر لو آگے امی مجھے دیر ہو رہی ہے میں سکول میں کچھ کھا لوں گی نا ملیہ جا تم رہی ہو اور گبرہت مجھے ہو رہی ہے تم آج مت جاؤ نا میرا دل گبرہ رہا ہے کہیں کہیں وہ کم بخط پھر کچھ نکھ کیا ہوگے امی آپ کو اب اس کے در سے ہم لوگ گھر سے باہر نکلنا تو نہیں چھوڑ سکتے نا ہاں یہ تو ہے ملیہ تمہیں کام کیوں نہیں کرتی کسی وین والے سے بات کر لو جو تمہیں گھر کے دروازے سے لے کے جائے اور گھر کے دروازے پہی چھوڑ کے جائے می جان میں نے ایک دو لوگوں سے بات کی ہے جلدی ہی کوئی نہ کوئی بندوپ سو جائے گا آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں ٹھیک ہے اچھا میں نے آپ کو بتانا تھا کہ آج سکول سے آتا بھی مجھے دیر ہو جائے گی ٹھیک ہے کیوں کہیں جانا ہے کیا ہاں وہ فہد کو دیکھنے ہاؤسپیٹل جانا ہے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں جانے کی ایک دفعہ گئی تھی نا اب وہ خوش میں آگیا ہے بس اب اس گھر سے دوپارہ وہاں کوئی نہیں جائے گا کہ کیا کہہ رہی ہے امیہ جو تم سن رہی ہو لیکن امیہ لیکن ویکن کچھ نہیں ملیا میں نے پہلی بھی کھاتا اور اب بھی کہے اپنے ذہن میں بٹھا دو اس بات کو اب ہمارا فہد سے کوئی تعلق نہیں ہے موسیقی ہاں بھئی ازگر تم کہاں غیب ہو اور میرے کام کا کیا ہوا ارے صاحب سمجھے کہ آپ کا کام ہو گیا اب وہ لڑکی آپ کے بیٹے کی زندگی میں کبھی نہیں آئے گی اس بار میں کیسے یقین کرلوں کہ کام ہو جائے گا حالانکہ پچھلی مرتبہ تمہاری غلطی کی وجہ سے وہ بچ گئی تھی یہ آپ کو کیسے پتہ جنا صاحب تمہیں کیا لگتا ہے میں تم سے بے خبر ہوں مجھے تمہاری پلپل کی خبر ہے ارے صاحب وہ سب کچھ آئیشہ کی وجہ سے معاملہ خراب ہو گیا ورنہ میں نے تو فول پروف پلان بنائے تھا جو بھی ہو میں اب تمہارا اعتبار نہیں کر سکتا اس لئے میں یہ کام کسی اور سے کروا رہا ہوں اگر میں تمہارے انتظار میں رہا تو فہد اس لڑکی سے شادی کر لے گا نہیں نہیں صاحب یہ کام میں کر دوں گا بے فکر ہو جائے میں کروں گا بس آپ میری رقم تیار رکھیں بس رقم کی مفکر نہیں کرو وہ میں تمہیں دے دوں گا لیکن اس بار میں خود تم پر نظر رکھوں گا تاکہ کوئی کر بڑھنا آرے نہیں نہیں صاحب اس بار کوئی کر بڑھ نہیں ہوگی ہم نے سب پلان بنا لیا ٹھیک ہے میں تمہیں کل فون کروں گا اور اس بار ہر حال میں یہ کام ہو جانا چاہیے سمجھے ٹھیک ہے صاحب موسیقی